اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتی نظرات شو کا آغاز کریں گے کساب کی دکان سے کیا حال ہے جناب ٹھاک آپ سنائیں کیا حال ہے رابضہ بڑا گرم اچھا آپ ظاہر ہے گوشت لینے آئی ہوگی نہیں یہ تو آٹا لینے آئی ہیں آج بڑی سوڑی سوڑی جھپتیں کر رہی ہیں آپ پیڑے ہی گھر کوئی پینے آفتاب صاحب پانچ سو روپے کلو مہنگا ہوگے گوشت ویسے اس میں کوئی شک نہیں پانچ سو روپے جو ڈی سی ریٹ ہے اس سے زیادہ چارج کر رہے ہیں نوٹ ایوری ویر لیکن حسب توفیق اگر بہت ہی شرافت کا مظاہرہ کریں تو جو ڈیپیٹی کمیشنر کا ریٹ ہے جسٹک کا لاہور کی بات کریں اس سے دھائی سو تین سو زیادہ اچھا سر یہ پانچ سو روپے مٹن مٹن بیف پہ دو سو روپے سر مرگی تھا تو وہ چینج ہو جاندہ ہے مرگی کا ریٹ اصل میں کنٹرول کیا کرتے تھے حضرت صاحب میری مراد حمزہ صاحب سے تو حمزہ صاحب ڈیلی بیسز پہ بتایا کرتے تھے کہ آج اس کا ریٹ یہ نکلنا ہے آج یہ نکلنا ہے وہ مرگیوں کی سوترمنڈی کا مالک تھا سوترمنڈی سے آپ کو فیصلہ باز ہاں جی پڑا شہر فیصلہ باز اچھی ہے شانہ پڑنگیاں بلڈنگا پونہ بزار چانگ بزار منٹ گمری بزار اچھا تم نے یہ تین بتائیں ہیں پانچ کو اور ہیں ہمی پر بزار چنیوٹ بزار ہے ہاں جی ادھر بھی آ رہے ہیں ہمیں پھر کارخانہ بزار ہے ہاں جی حالانکہ چنیوٹ کے ساتھ بھوانہ بزار مدد چنیوٹ بزار آلریڈی ہے بھوانہ بزار یہ فضول خرچی ہے تھوڑی سی کٹ پورے کرنے سے جگہ نہیں لاب رہی سی سمندری بزار کر لیتے پھر سمندری کا ذکر میں نے کیا تھا سمندری اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے ایسی میں ذرا امتحان لے رہا ہوں اپنی ٹیم کا خاص طور پر تم فیصلہ بادی ہو جی سر تم بھی اور یہ بھی جی سر سمندری کی وجہ تسمیہ کیا ہے پہلے تھے دسنا وجہ تسمیہ کیوں دی یار اس کا نام سمندری کیوں ہے سر رہتے پہلے سمندروں دوسری بڑا بڑا کب ایسر پارٹیشن تو پہلے دی کر لے وہاں پر تین مندر تھے بڑے مشہور سمندری اس کا نام تھا سمندری سے سمندری پڑ گیا اور یہ صرف چند مہینے پہلے ہم نے یہ کیا ہے وہ میں کہنے لگا تھا انہیں سمندر پا لیا کسے بتختیں بچے لے اچھا بتخت جو ہے یہ سمندری پرندہ ہی نہیں ہے جو کسائی ویچارے مار جان گئے اچھا بھی تم نے کیا کیا ہے ہاں جی دکان بند ہے ساڑی جی افتاب صاحب ہاں چنگا گوشت ہاں بہارہ سو روپیہ دن دا پی آجے تمہیں پتہ نہ کہ سرکاری ریٹ کیا ہے ہاں جی ہاں جی تو پھر تم مہنگا دیتے ہو اڈ کو جناب دو میں ہی ہے ہاں سرکاری ہے اچھا اوپرائی بیٹ ہے سرکاری میں پلے بھی ڈالتے ہوں گے ساتھ وہ تو دستی اور ران کے ساتھ جائے گی آپ جانور دی ہڈی ہوں دی اسی اپنے دادے دی ہڈی پا دی دی ہے اچھا یہ تمہارے شگرد جو ہے بات میز ہے اچھے بہہ کے حجتہ کر دا رہی دا دل لگا رہی دا ورنہ کاروبار دا حالات کو رہ نہیں گئے جانور لپن جائی دا وہ نہیں لپن دیا بہت مہنگا ہو گیا پندہ جی پھرنا پندہ آپ اس کی افضائش کریں کیونکہ آنے والے دنوں میں جس شخص نے بکرے پال لیے گوشت پال لیا وہ بہت ایفلوئنٹ ہونے والا ہے پاکستان کا کانٹریکٹ ہو گیا ہے ویڈ چائنہ چائنہ کی مارکٹ تقریباً پندرہ سولہ ارب ڈالرز ہے گوشت کی جس میں ایک ارب ڈالر تو بڑی آسانی سے پاکستان کما سکتا ہے کچھ بھی نہ کرے صرف یہ ہے کہ اسٹیبلش کرے اور اس کے اوپر چیک کو پروینچل اور فیڈرل گورنمنٹ کا پھر حلال میٹ کے برینڈ کو پروموٹ کیا جائے میں کہنا بکریا تھا فارم بڑھا لیے میرے کو پینڈچ زمین پہی جے کہاں ہے کدھر زمین آپ کی کنیوٹ کنیوٹ تھے گوشت بہت بہت دا جی وہ تھے کنہ بہت بڑھ دا ہے اوہ کنہ کیا ہوتا ہے یار کنہ کنہ کنی ہنڈی کو کہتے ہیں کنہ بڑی ہنڈی کو کہتے ہیں کنہ پسان دے کے نہیں بہت اللہ علیکم کنہ دے گھا دیلی پہی آئی ہاں جی یہ ہو جائے میں کنہ بڑھا اللہ دے کسم ہے کہ میں ہی میں تکو مطلب ساری زند کی تو نکھا دا بہت نہیں کنہ بہت اچھی چیز ہے بہت نو دے واسطے گوشت ہنڈا چاہی دے جی گوشت سے ہی بنتا اور گو بھی سے تو کنہ نہیں بنتا اسے ہدو آنے دیا بچے یہ بتاؤ تمہارا مالک تمہیں آج کل مارنی رہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہر تیسرے دن اندر ہو جاتا ہے پھر زمانت کرو آتی ابھی پچھلے دنوں باہر تھا پھر اندر ہو گیا پھر باہر ہو گا پھر اندر ہو جائے گا نہیں تو یہ کوٹ لکپت میں ہے آج کوٹ لکپت ہے چھے آہچیما نہیں آہچیما اندھے نال اللہ کم رہے پہا مہگری مارو تھا گیا آہچیما ہیو تھا کھلا ودہ آئی اور کیا وہاں باندھ کے رکھتے ہیں ہتھ کڑی نہیں لگتی کمال کرتے ہو تم اصل کمال یہ ہے کہ مریم نواز پکڑی گئی ہے اچھا بے شاک عمران خواہ مہنگائی کیتی ہے لیکن سونا بہوں ہے اچھا تم کسی کی تعریف کرو تو تمہاری آنکھوں سے بے ہیائی کیوں ٹپکتی ہے اللہ دکس میں کہنے میں کوئی ملازمی رہ گنے تھا میں کہنے تنخواہ ہی نہ منگا انہیں دینی بھی نہیں اس کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں آج گوشت نے کہا نہیں نا گوشت نے کہا نہیں ڈو کے لوگ گوشت دے جا ڈو کے لوگ کہ میں آج کوفتے بڑے تھا اچھا پہلو میں آئی ہے نا میں نو لے لیندے میں پھر جا ہوں مری گال سان تم ہوں گوشتی پارٹی ہیں سار اگن منج ان یہ کی کیا ہے اس نے کہا ہے کہ تم اس گوشت کی پارٹی ہو میری طرف سے سارا لے جا یہ سستا والا چلو دے آئی ہے تا ڈی ہے تا گلہ مکڑی ہے نہیں اچھا پہی میں آئی ہے تا جا نہیں پیا اللہ دے والے انہیں نا کوئی بیمارے انہا لگیں تا کیا لگیں پانی اللہ گوشت گھنے گی یہ جو چھچرے چھچرے پارٹین انہیں حلال کا اوچ چاہے دو سو روپے والا گوشت ہو حرام کا تم دو لاکھ والا گوشت بھی کاؤ گے وہ لذت ہی نہیں ملے گی بھائی حرام اللہ کام دے لگا گے کوٹ لاکھ پات ایمہ ہاتھا لاؤ بے ایمہ ہاتھا لائی چھچرے چھچرے نباویں یہ دے سونے کوفتے بڑھے ساں ہی دے جو میں پیسہ مانکے ہوندے نی خوشکچنے تو کوفتے میں ڈالے جاتے ہیں کھلیں کھلیں جو ہوتی ہیں رگ گڑ کے نا ہی دے گھتے ساں والا ہی دے پیسہ دو ترائے انڈے تو کیوں ڈالتے کیوں ہیں اس میں زیکہ بڑھے دے ہوندے نال اس کا زیکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے ایڈہیسیو ہوتا ہے صرف اس کو پکڑ کے لیے ایسے گالتے تیری ٹھیک ہے اچھے انکر گھڑتے مسٹری زیادہ ہی پہا اے میں کوئی سمجھ نہیں ایڈہیسیو آکے تک کیا آکے ایڈہیسیو جوڑنے والا گوند گوند ہوتی ہے اس میں اور اوندے با جڑے میں کر رہی ہوں سادے نہیں پکائے انہوں کو وٹ کے والے انہوں کو میں کر رہی نا فرائی فرائی کرنے چاہیے بیٹھ وال میں سٹے نا اوبیل کر کے انڈے اوبیل کر کے انڈے ایسے تو اڈہ بڑا سٹیمنہ ہے دنہ ہی کھپی جا رہے ہیں ایسے ہمیں نہیں ہونے ایڈی سپیڈ نا نے نے بہت انٹرسٹنگ آدمی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے تو اس کو بہت پیارا لگ دے ہیں کسی دعا نہیں رہا لگتے نہیں چادری نو اندھر کرو ہے بہت پیارا لگ دے ہیں ایسے دعایں کی تین تیرے کی تین تم جیسے کی دعایں بہت لگتے ہیں آج آج اچھا میں تکڑا سامنے خا جس رہا کہنی نہیں نہیں تم پیارے ہاتھ بھی ہو تم جیسے سیلانی سیلانی تو ہو نا یہ کیا ہوندے یہ ہو ہوندے وہ ذرا سیلانی 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 ہوتے ہیں درویش سلام علیکم اپنے بزرگو آجی باٹی سیڈ ہے بابا مانی اوپاس ہے سستے گوز سالے پاس ہے کیار جناب ریتے تم اتنے دن کہا رہے ہو جسے دن میں گئی ہو ہی میں باہر نکل دا ہی نہیں تیردہ ہمارا نکلے گا تو ہنگڑا کو چیز گھاڑی ہوں دی لے سلام علیکم یہ تو مجھے کہاں لے آو یہاں تو ان کے پاس تو گوشت ہی نہیں ہے اسی لیٹ ہو گئے ہو گوشت میں گیا ہے آرے آپ یہاں آہ با جی میں ہاں کتھ ہوئی ہے آپ کو تمینے اپنے نمبر دیا تھا میں نے آپ کو اتنا ڈھونڈا مجھے ملے ہی نہیں اچھا ہی تمہیں کس بزرجمہر نے مشورہ دیا ہے ساتوری ہے جی کرنا ہے کہاں سے پڑھے پاہن ساتوری کان لکھا کہاں ہوا ہے مہمے جو سر پڑھے اوہ اپنے بول لگیا ہے مجھے یہ بتاؤ کہاں سے پڑھے بڑھیاں کوڑس ہونے ہیں بڑھا سے مراد کون میرے دادا جی تمہارے دادا جی کہاں پڑھاتے تھے لاتے نہیں تھے تپے بہت کے وہاں نماتے تھے تپے بیٹھ کے وان بڑھتا تھا اور اس کے نسخہ آئے کیمیا آج استعمال کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حالت تبدیل نہیں ہوئی ویسے میں نے بھی سنے صدقہ بلائیں ٹالتا ہے بھئی صدقہ تو دعفے بلائیات ہوتا ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں لیکن یہ جو سری اس کو ساتھ دفعہ یوں کرنا اور بڑے ٹشن ہے اس کے اور ساروں کہیں دیں سوٹے کے تھے پیچھے مونڈ کے نہیں دیکھنا یار اس نے زیادہ زیادہ مزید کتنا کو پتھر کا ہونے کالی سری رکھنی ہے گول ہاں جی کاری رات کالی سری پہیل ہوئے تو ساتھ چکل ہوئے سردے مونڈ کے جانا جاگے سوٹ دینا پیچھے مونڈ کے نہیں بکھنا کالی سری یہ ساری رات ہے جو بیکھتی رہتی ہے ایسے صدقہ عمومن ہندے دیس طرح دیئے ہیں نہیں ایسے نہیں ہوتے یار صدقہ تو بڑی نفیس بڑی لا جواب چیز ہے اور صدقہ تو عزمائی ہوئی بات ہے یہ آپ کو بہت سے مسائل کے شکار ہونے ہی نہیں دیتے لیکن یہ جو رنگ بازی ہیں یہ بتا رہا ہے نا یہ منحوس اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑے کام ایک اچھے کام میں امیزش ہو جاتی ہے وہ ڈیلیوٹ ہو جاتا ہے اور یہ ساری تواہم پرستی ہیں اور اس کی وجہ ہے جہالت آج بھی میتھولوجی ہے جو چل رہی ہے اچھا پھر آپ ہی بتائیے صدقہ کیا دینا چاہیے صدقے میں تو کچھ بھی دیا جا سکتا ہے کسی کی مدد کی جا سکتی ہے اگر آپ کسی کو کھلانا چاہتے تو بکرا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پکا کے کھلائیں آپ بکرا زبا کروائیے پلاؤ کی ایک دیکھ اور ایک کورمے کی یالو گوشت کی آپ کو دعائیں دیں گے غربہ اس کے علاوہ بس تو یہ ہے کہ پتہ رکھئے مخبریاں لیجئے اس کی کھوج میں نکلئے کہ ضرورت مند کون ہے جب آپ اس کام پر نکلیں گے یقین کیجئے اللہ اتنا خوش ہوگا کیونکہ آپ اس کی قوز کے لیے نکلیں پھر وہ آپ کے کام میں برکت بھی ڈالے گا تمہاری اممہ بھی وان وٹ ہوگی وہ بھی سوٹے کے دوڑ گئی سی لب بھی نہیں آئی تھا دو تین ازرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہم ہر ساتھ رہی ہے